صرف یہ ایک چیز اپنے بالوں میں لگا لیں ایک ہی رات میں آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اگر آپ کے بال سفید ہے تو آپ اس ایک چیز کو لگا کر اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں وہ بھی نیچرل ٹھیکے سے کوئی کیمیکل ہیئر اور کلر نہیں یوز کرنا کوئی ڈائی یا مہندی نہیں یوز کرنی وہ بھی وہ چیز جسے ہم اکثر ڈسٹ بین میں فینک دیتے ہیں اسی سے ہم اپنے بالوں کو کالا کریں گے تو چلیے آج کا ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر بہت ہی وائرل بالوں کو رات و رات کالا کرنے والے ویڈیو کا آنسٹ ریویو تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور پھر اپنی رائے بھی بتائیں تو چلیے بہت ہی اسان سا طریقہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کی یوٹیوب پر بہت ہی وائرل ہے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں ناریل کے چلکے یہ وہی ناریل ہے جو ہم پوجہ میں یوز کرتے ہیں اور اس کے چلکوں کو اکثر ہم ڈسٹ بین میں فینک دیتے ہیں تو میں نے چلکوں کو اس طرح سے تھوڑا سا کھول لیا ہے یہاں پر میں نے ایک ناریل کے چلکے لیے ہیں اور ان کو میں نے کچھ اس طرح سے کھول لیا ہے اب ایک کڑائی لیں گے اگر لوہی کی کڑائی ہے تو بہت ہی اچھا اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کڑائی لے سکتے ہیں تو اس میں ان چلکوں کو ڈال دیں گے اور پھر اسے کیس پر رکھیں گے تو اب یہ کڑائی بھی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ چلکیں جلیں گے تو یہ کم ہوتے جائیں گے تو چممہ سے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم ان کو سیکھتے جائیں گے جیسے 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 جی جلیں گے ویسے جی کم ہوتے جائیں گے تو آپ یہ کام پاس میں کھڑے ہو کر ہی کریں کیونکہ اس میں سے کافی دھوان بھی نکلتا ہے تو اب یہ چھوٹی جلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے جیسے، چھوٹی جلیں گے دھوان ہوتا جائے گا تو ہمیں اسے اچھے سے سارے چھلکوں کو جلا لینا ہے سفید بال آج کل ایک common problem ہوگی ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے جب بڑا ہے بہت ہی جلدی بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اکثر کلر ڈائی لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ harmful ہے تو اگر نیچرل طریقے سے بال کالے ہو جائیں تو کیا کہنا اور اگر آپ مہندی وغیرہ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ مہندی سے orange کلر آتا ہے جو کئی لوگ نہیں پسند کرتے تو آپ نیچرل طریقے سے بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ جرور دیکھیں گے اور یوٹیوب پر آپ کو بہت سے وائرل ویڈیو بھی ملیں گے تو لیکن کیا آپ ان سب کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہو یا نہیں آج ہم دیکھیں گے اس کو ٹرائی کر کے تو کچھ اس طرح سے میں نے ناریل کے چھل کے جلا لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طرح سے جل چکے ہیں تو گیس کو میں نے اب بند کر دیا ہے تو ایک بلیک پلر کا پاؤڈر بن کر تیار ہو چکا ہے دیرے دیرے یہ بلکل ہی بند ہو جائیں گے چلنے اور پھر اسے تھنڈا ہونے دیں گے اتنے سارے چھلکوں کا اتنا سا پاؤڈر بن کر تیار ہو چکا ہے تو ابھی اس کو تھوڑی بھی ایسے ہی پڑھا رہنے دیں گے جب تک کہ یہ پورا تھنڈا نہ ہو جائے تو لیجیے پاؤڈر تھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو چمچ سے ہی اسے اور بھی فائن کر دیں گے تو ابھی ہم ہمارے پاس کالے رنگ کا پاؤڈر تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک چھلنی میں سے چھان لیں گے جب میں نے یہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا تو مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا تو میں نے اسی ٹائم میرے پاس چھل کے بائچنس گھر پر پڑے تھے تو میں نے بھی فٹا فٹ سے یہ پاؤڈر تیار کر لیا تو اس کو چھان کر ہم فائن پاؤڈر تیار کر لیں گے تو میں نے اسے چھلنی میں سے چھان لیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کالے رنگ کا مہین پاؤڈر بن کر تیار ہے آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے جنہوں نے دکھایا کہ اسے لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم اسے اگر ہاتھ لگا کر دیکھیں گے تو یہ بہت ہی کالے رنگ کا پاؤڈر بن کر تیار ہے دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اچھے سے کام کرے گا تو اب اس پاؤڈر کو میں نے ایک چیشی میں ڈال کر رکھ لیا ہے اب ہم اسے یوز کر کے دیکھتے ہیں تو جو ویڈیو میں نے دیکھا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس پاؤڈر میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ملائیں اور پھر اپنے بالوں میں لگا کر بالوں کو کالا کریں تو یہاں پر میں نے ایک بول میں تھوڑا سا پاؤڈر لے لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ملائیں گے جیسا کی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے اور پھر اسے اچھے سے ملا لیں گے تو ابھی ہم اسے لگا کر دیکھتے ہیں تو میں آپ سے اس ویڈیو کے جریے دو دن بات تشیئر کرنا چاہتی ہوں پہلے بات کہ جنہوں نے بھی یہ پروسیس دکھایا ہے انہوں نے اسے ہاتھوں پر لگا کر دکھایا ہے اپنے بالوں پر لگا کر بالکل نہیں دکھایا ہاتھ پر لگانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کا لگتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے پہنچیں گے تو یہ سارا اتر جائے گا اور دوسری بات آپ سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ تیل لگے ہوئے بالوں سے ہم باہر نہیں جا سکتے خاص کر کسی فنکشن جا پارٹی میں تو بالکل بھی نہیں اور میں نے اسے رات بار اپنے بالوں میں لگا کر رکھا تھا سبح میں نے اسے واش کیا تو سارا رنگ اتر گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے اور دوسرا طریقہ کسی نے بتایا تھا کہ ایلو ویرا جیل میں اگر ہم یہ پاودر ملائیں اور پھر بالوں میں لگائیں تو ہم اس سے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں میں نے یہ والا طریقہ بھی ٹرائی کیا لیکن یہ بھی کسی کام کا نہیں نکلا میں نے اپنے چینل پر بال کالے ہونے کا ویڈیو ہو یا فیس پیک ہو میں نے سامنے ٹرائی کر کے دکھایا ہے میں ہمیشہ ٹرائی کیے ہوئے ویڈیو ہی شیئر کرنا پسند کرتی ہوں اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے مجھے ریزلٹ بالکل نہیں ملا تو آپ بھی اس طریقے کا استعمال کر کے اپنا ٹائم اور پیسہ ویسٹ نہ کریں تو لیجئے ایلو ویرا کے ساتھ بھی میں نے اسے ملا لیا ہے ابھی میں آپ کو اسے ہاتھ پر لگا کر دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے اسے بالوں میں ٹرائی کر لیا ہے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کیسا ہاتھوں پر لگا ہے تو بالوں میں کیا کام کرے گا اور نہ ہی اسے لگا کر ہم کہیں جا سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھی اسے یوز کر کے کوئی ریزلٹ ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ جرور شیئر کریں اور اگر آپ کوئی اور ویڈیو کا بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا ریویو جرور شیئر کروں گی اس ویڈیو کو لائک کیے بینہ بلکل نہ جائیں Thank you for watching my video